السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو محترم سامعین و ناظرین آج ہم پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں ویڈیو کا ٹوپک کیا ہے آپ ٹھیمبل سے سمجھ چکے ہوں گے اس وقت بہت سے یوٹیوبر حضرات نے بھی اس ویڈیو کو اپلوڈ کیا ہے بنا کر بات زیادہ لمبی نہ ہو اس لیے باک شروع کرتے ہیں پندروی رمضان کو چنگار کی خبر حضور نے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آواز آئے گی اس آواز کی خبر مدینے والے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی خبر دی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود علیہ وسلم سے روایت ہے آپ حضرات اس حدیث پاک رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو روک کر پڑھ سکتے ہیں یا اچھی کوالٹی ملا کر اس کے لیے شوٹ لاکر بھی پڑھ سکتے ہیں آپ حضرات پوری روایت جو ہے آپ حضرات سمانت روائیے حضرت عبداللہ بن مسعود علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد روایا جب رمضان المبارک میں دھماکہ سنائی دے اور یہ رمضان کی پندروی شب جمعہ میں ہوگا اس سال زلزلے کسر سے ہوں گے اولے کسر سے پڑھیں گے پندروی شب صبح کی نماز کے بعد ایک انگار یعبہ سنائی دے گی اس تاریخ کو نمازیں صبح پڑھ کر گھروں کے اندر داخل ہو جاؤ اور کبار بند کر لو یعنی دروازے گھر میں جتے اور کان بند کر لو پھر آواز سنو تو فوراً اللہ عز و جللہ کے لیے سزدہ کرو اور یہ کہو پڑھنا کیا ہے کہنا کیا ہے اب وہ بیان کے جارہا ہے سبحان القدوس سبحان القدوس ربن القدوس یہ پڑھنا ہے کہ رہے جو ایسا کرے گا نجات پائے گا جو نہ کرے گا وہ ہلاک ہوگا اسی حدیث پاک کے زمن میں امام اہر سنت مجدد میت ماضی و حاضرہ سرکار عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اشارت ماتے ہیں اس میں یہ تعجن نہیں کہ کس سن میں ایسا ہوگا یعنی یہ نہیں ہے کہ کس سن میں ایسا ہوگا دوہزار تیس میں ہوگا دوہزار سچھبیس میں ہوگا اٹھائیس میں ہوگا کب ہوگا یہ کوئی جو ہے کنفم نہیں ہے کہ کب ہوگا مگر ہاں ایسا بہت در منظار مبارک گزر گئے جن کی پہلی جمعہ کو تھی اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی گزرے گے ہاں جو خبر دی ہے ہونے والی ضرور ہے جب کبھی ہو اللہ تعالیٰ سے خوف و امید ہر وقت رکھنا چاہیے واللہ تعالیٰ یعنی یہ کب ہو جائے اس کے بعد دی کئی جمعہ سے آ سکتے ہیں جو پندروی شب پڑھ سکتے ہیں اور بہت سے جمعہ گزر گئے ہیں پہلے جو اس جمعہ کو جو ہے پندروی شب کو جمعہ پڑھے ہیں تو ایسے جمعہ پڑھتے بھی رہیں گے لیکن یہ کنفم نہیں ہے کہ اسی مرتبہ ہونا لیکن ہاں حضور علیہ السلام نے جو ارشاد ترمائے حدیث پاک کے اندر اللہ کی حبیر صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد ترمائے حدیث پاک میں ہیں کہ دھماکے کے آواز آئے گی اس سال زلزلے کسرت سے ہوں گے تو زلزلے کسرت سے ہوئے ہیں شام میں ترکی میں کئی جگہ بہت زیادہ کسرت سے ہوئے ہیں اور اولے کی کسرت ہوگی یعنی جو بارس مقرم اولے گرتے ہیں ان کی بھی کسرت ہوئی ہے تو یہ کنفرم نہیں کہا جا سکتا کہ اس سال ہوگا اگر ہوگا تو آپ حضرات کو کرنا کیا ہے وہ بیان کیا جا جا چکا ہے کہ صبح کی نماز کے بعد ایک جو آواز سنائے دے گی اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ آپ حضرات ویڈیو میں پیچھے دیکھ سکتے ہیں بیان کیا جا چکا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنی میں علم و عمل کی توفیق اتفاق فرمائیں مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے جو بھی بیان میں غلطیاں ہوتی ہیں اللہ کریم معاف فرمائیں آپ کو اگر کوئی غلطی نظر آیا کریں تو میری اصلاح کے لئے کمنٹ میں ضرور آپ حضرات اطلاع فرمائیں گے انشاءاللہ اور احمان اسے غلطی کو ضرور صدا رہ جائے گا پھر ملیں گے نیشٹ ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ